اسلام علیکم فیس ٹی وی کے ساتھ میں ہوں سائمہ خان شامل کریں گے ہیڈ لائنز فیس فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کے کیمپ میں بچوں نے بھی اپنا کردار ادا کر دیا سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے روز کے چند سو کمانے والے بچوں نے امداد کا حصہ ادا کیا جو کہ تمام انسانیت کے لیے ایک بڑی مثال ہے مبینا دھمکیوں سے متعلق امریکی سائفر کے حوالے سے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی ایک اور آڈیو سامنے آگئی ہے آڈیو میں عمران خان شاہ محمد قریشی کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اچھا شاہ جی کل ہم تینوں نے اور وہ ایک فورن سیکریٹری نے میٹنگ کرنی ہے ہم نے کہنا ہے وہ جو لیٹر ہے نا اس کے چک کر کے مرضی کے منٹس لکھ دیں آزم خان کہہ رہے ہیں کہ اس کے منٹس بنا لیتے ہیں اسے فوٹو اسٹیٹ کر کے رکھ لیتے ہیں چیئرمن تحریک انصاف عمران خان جوڈیشل میجسٹریٹ زیبہ چہہدری سے معذرت کرنے کے لیے ان کی عدالت پہنچ گئے وزیر آزم شہباز شریف نے اسلام آباد میں بارہ کہو بائی پاس منصوبے کا سنگے بنیاد رکھ دیا بارہ کہو بائی پاس منصوبے کا سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ بارہ کہو مری روڈ پر گھنٹو ٹرافک جام رہتا ہے لیکن منصوبے سے شہر میں ٹرافک کرش ختم ہو گیا حکومتی اتحاد میں شامل بڑی جماعت جمعیت علماء اسلام فے نے بھی ٹرانس جنڈر ایکٹ کو عدالت میں چیلنج کر دیا جے یو آئی فے نے ٹرانس جنڈر ایکٹ کو شریعت کوٹ میں چیلنج کرتے ہوئے استدعہ کی ہے کہ ایکٹ کے خلاف شریعت قرار دیا جائے پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری ہے کاروباری ہفتے کے آخری روز بھی انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے ترے سٹھ پیسے سستہ ہو کر دو سو اٹھائیس روپے کا ہو گیا ہے اغوانستان کے دارالحکومت قابل کی ایک درزگاہ میں خودکش دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں انیس افراد جان بہت ہو گئے غیر ملکی خبر سائجنسی کے مطابق جمعے کی صبح قابل کے تعلیمی ادارے میں طالب علم امتحان دے رہے تھے کہ خودکش حملہ آور نے خود کو دھماکہ خیز مواد کی مدد سے اڑا دیا آئی سی سی نے اگلے ماہ آسٹیلیا میں ہونے والے منز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار بائیس کے لیے انعامی رقم کا اعلان کر دیا ہے آئی سی سی کی جانب سے کیے گئے اعلان میں بتایا گیا ہے کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے مجموعی انعامی رقم پینسٹھ لاکھ ڈالرز رکھی گئی ہے آئی سی سی کے مطابق ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے فاتحے ٹیم کو سولہ لاکھ امریکی ڈالرز ملیں گے جبکہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی رنر اپ ٹیم کو آٹھ لاکھ امریکی ڈالرز ملیں گے ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کیوں اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے فیس ٹی وی